سوال یہ پوچھا گئے کہ فاست حمل اور بچہ کے لئے کون سا عمل کرنا چاہیے کون سی دعا یا کون سی آیاء تلاوت کرنی چاہیے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں عمل کو مسکیرج ہونے سے زائع ہونے سے محفوظ رکھے اور بچہ بھی تندرست اور سیر سالم اللہ رب العزت جو عطا کرے تو اس کے لئے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ نے جو رشاد فرمائے یہ جو ہے وہ عمل زیادہ سے زیادہ یہ آیات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور ان آیات کو کمز کم لکھ کر جو ہے عورت کے پیٹ کو پر باندھنا چاہیے اور انہی کا جو ہے وہ پڑھ کر دم کر کے عورت کو پانی بھی پلانا چاہیے تو اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت اس بچے کو محفوظ فرمائے گا اور عمل جو ہے وہ زائع بھی نہیں ہوگا اس طرح صورت الحاقہ اس کو بھی لے کر اگر عورت کے پیٹ پر باندھنا جائے تو اللہ رب العزت اس کے طفیل بچے کی فاسد بھی فرماتا ہے اس کو زائع نہیں ہونے دیتا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ صحیح اور سالم تندرست جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کسی قسم کے نقص سے بھی اللہ رب العزت ان کلباتیں تیبات اور کلماتیں مبارکہ کے طفیل اللہ اسے نقص بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے موسیقی